بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم فسٹ یئر فیزکس کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ایک انٹروڈکٹیو لیکچر ہوگا فسٹ یئر فیزکس کا جو چپٹر نمبر ون ہے وہ ہے میئر میٹس اس چپٹر میں ہم میئر میٹس کے مطلق سٹیڈی کرتے ہیں یعنی کسی بھی ابجیکٹ کو ایکوریٹلی اور پریسائزلی ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہم چپٹر نمبر ون میئر میٹس میں سٹیڈی کرتے ہیں اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فیزکس اور آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے فیزکس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہم سائنس کے انٹروڈکشن کے بارے میں سٹیڈی کر لیتے ہیں کہ سائنس ہے کیا سائنس کی بیسک کتنی برانچز ہیں اور فیزکس سائنس کی کونسی برانچ ہے تو سورنٹس جو سائنس ہے اس کا میننگ ہے نالج the knowledge which we obtained from observation and experiments یعنی ایسا نالج جو ہم observation اور experiment سے obtain کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے سائنس سائنس ہمارے پاس کیا ہے the knowledge the knowledge سائنس ہمارے پاس ہے the knowledge which we obtain from observation and experiments یعنی ایسا نالج جو ہم observation اور experiment سے obtain کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں سائنس کی بیسک دو برانچز ہے ایک ہے بائیولوجیکل سائنس اور دوسری ہے فیزیکل سائنس basic branches of science basic branches of science سائنس کی بیسک دو برانچز ہیں ایک ہمارے پاس ہے بائیولوجیکل سائنس اور دوسری ہے ہمارے پاس فیزیکل سائنس اب ہم ان دونوں کے بارے میں detail سے study کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بائیولوجیکل سائنس کیا ہوتی ہے اور فیزیکل سائنس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بائیولوجیکل سائنس کے بارے میں study کرتے ہیں بائیولوجیکل سائنس کیا ہوتی ہے یاد رکھ لیں بائیولوجیکل سائنس میں ہم living things کے بارے میں study کرتے ہیں یعنی science کی وہ برانچ جس میں ہم living things کے بارے میں study کریں اسے ہم کیا کہتے ہیں بائیولوجیکل سائنس یعنی بائیولوجیکل سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں living things کے بارے میں study کرتے ہیں اور ایسے سبجیکٹس جس کے اندر ہم لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں بائیلوجیکل سائنس فار ایکزمپل ہمارے پاس ہے بائیلوجی یعنی بائیلوجی جو ہے یہ بائیلوجیکل سائنس کے اندر آتا ہے اب سٹڈیٹس جو فیزیکس ہے وہ کیونکہ بائیلوجیکل سائنس میں نہیں آتی اس لیے ہمیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم سائنس کی جو دوسری برانچ ہے فیزیکل سائنس اس کی طرف آ جاتے ہیں اب فیزیکل سائنس کیا ہوتی ہے فیزیکل سائنس سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم نان لیونگ ٹھنگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں سائنس کی ایسی برانچ جس میں ہم نان لیونگ ٹھنگز کے بارے میں سٹڈی کریں اس سے ہم کیا کہتے ہیں فیزیکل سائنس اب فیزیکل سائنس میں کون کون سے سبجیکٹ آتے ہیں ایسے تمام سبجیکٹ جن کے اندر ہم نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں انہیں وہ فیزیکل سائنس میں آتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس فیزیکس ہے فیزیکس کے اندر کیونکہ ہم نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں اس لیے فیزیکس ہمارے پاس فیزیکل سائنس میں آتا ہے اس کے علاوہ کیمسٹری کیمسٹری میں بھی ہم زیادہ تر نان لیونگ ٹھنگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو کیمسٹری بھی فیزیکل سائنس کے اندر آتی ہے یعنی ایسے سائنس کی برانچ جس کے اندر ہم نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں فیزیکل سائنس کہتے ہیں اور فیزیکل سائنس میں نے کہا ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹ آتے ہیں فیزیکس کیمسٹری ایٹسٹرا یعنی فیزیکس کیمسٹری اور اس کے علاوہ وہ تمام سبجیکٹ جن کے اندر ہم نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں وہ فیزیکل سائنس میں آتے ہیں تو سپرڈز یہ سائنس کا ایک شارٹ انٹرودیکشن تھا جو ہم نے انٹرودیکشن ٹو فیزیکس سے پہلے سٹڈی کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیزیکل سائنس کی برانچ فیزیکس ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ایک چیز تو ہم نے یہاں سے ڈسکس کر لی کہ فیزیکس کے اندر ہم کیا نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ فیزیکس جو ہے یہ فیزیکل سائنس کی برانچ ہے اور فیزیکل سائنس میں ہم نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں تو فیزیکس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں نان لیونگ ٹھنگز کو سٹڈی کرتے ہیں اب ہم introduction to physics کی طرف آتے ہیں physics کو اگر ہم define کرنا چاہیں تو simply physics کو ایسے define کر سکتے ہیں the branch of science in which we study about matter, energy and their relationship یعنی science کی ایسی branch جس میں ہم matter کے بارے میں study کرتے ہیں energy کے بارے میں study کرتے ہیں اور ان کے درمیان relationship کے بارے میں study کرتے ہیں اب ہم physics کو define کر لیتے ہیں سب سے پہلے physics branch of science in which we study about matter energy and their relationship یعنی ایسی science کی branch جس میں ہم matter کے بارے میں study کرتے ہیں energy کے بارے میں study کرتے ہیں اور ان کے درمیان relationship کے بارے میں study کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے physics کہلاتی ہے اب definition سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ physics کے اندر ہم تین چیزوں کو study کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے matter اور ایک ہے energy اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کے درمیان relationship کہ matter اور energy کے درمیان relationship کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں matter کیا ہے چھوٹی چھوٹی classes میں یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں matter جو ہے ایسی چیز جو weight رکھتی ہو اور جگہ بھی لیتی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں matter کہتے ہیں یعنی matter کو ہم ایسے define کر سکتے ہیں anything that has weight and occupy space ہر وہ چیز جو وزن بھی رکھتی ہے اور جگہ بھی لیتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں matter کہتے ہیں for example chair اب دیکھیں chair کا specific weight بھی ہوتا ہے اور وہ ایک space بھی occupy کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ڈائس ہوتے ہیں ڈائس کو دیکھ لیں اس کا weight بھی ہوتا ہے اور وہ space بھی occupy کرتی ہے اس طرح کی ہر وہ چیز جس کا weight بھی ہوتا ہے اور space بھی occupy کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں matter کہتے ہیں matter کی force forms ہم study کرتے ہیں solid liquid gas and plasma ان میں سے solid liquid and gas آپ چھوٹی classes میں بھی study کر چکے ہیں ہر پتہ plasma جو ہے اس کو higher level پہ study کیا جاتا ہے solid جو ہوتا ہے solid کی ایک specific shape بھی ہوتی ہے اور ایک specific volume بھی ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم ان کی characteristics کو دیکھیں matter کی جو states ہوتی ہیں ان میں solid کے specific shape بھی ہوتی ہے specific volume بھی ہوتا ہے solid کے جو molecules ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں close ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو force of attraction ہوتی ہے وہ بھی strong ہوتی ہے liquid میں جو force of attraction ہوتی ہے وہ as compared to solid weak ہوتی ہے جبکہ as compared to gas strong ہوتی ہے یعنی liquid کے جو molecules ہیں وہ solid کے مقابلے میں اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کی جو force of attraction ہے وہ solid کے مقابلے میں اتنے زیادہ strong نہیں ہوتی بلکہ solid کے مقابلے میں جو force of attraction of liquid ہے وہ weak ہوتی ہے liquid کا specific volume تو ہوتا ہے لیکن liquid کی کوئی specific shape نہیں ہوتی liquid کو آپ جس چیز میں ڈال دیں وہ اس چیز کی shape adopt کر لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد ہے gas تو gas کا specific volume ہوتا ہے اور نہ ہی specific shape یعنی gas کی specific shape ہوتی ہے اور نہ ہی specific volume ہے اور جو اس کی چوتھی state ہے plasma plasma جو ہے یہ ionized state ہے اور force state of matter کہلاتی ہے یہ میں نے آپ کو شارٹ سا introduction دے دیا اس کی states کے بارے میں کہ matter کے states کون کون سی ہیں اور ان کی character 6 کیا ہے general character 6 آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد ہے energy یعنی کہ ہم physics میں یہ تین چیزوں کے بارے میں study کرتے ہیں matter کے بارے میں matter آپ کو میں نے بتا دیا اس کے states کے بارے میں بتا دیا ہے اب ہم energy کے بارے میں study کرتے ہیں کہ energy کیا ہوتی ہے the ability of a body to do work is called energy energy کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی جسم کے کام کرنے کے صلاحی ہے یعنی کہ کوئی بھی body تب work کر سکتا ہے جب اس کے اندر energy ہو اگر energy نہیں ہوگی تو body work نہیں کر سکتا تو کسی بھی جسم کی work کرنے کی جو ability ہوتی ہے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کی کام کیا کہتے ہیں energy کہتے ہیں اس کی بھی unit جاول ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی جو energy ہوتا ہے یہ work ہوتا ہے وہ form of energy ہوتا ہے اس لیے work کی unit بھی جاول ہے اور energy کی unit بھی جاول ہے اور میں نے پہلے بتا دیا ہے energy کو ہم define بھی ایسے کرتے ہیں the ability of a body to do work یعنی کہ کسی بھی جسم کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں energy کہتے ہیں اب ہم نے matter کے مطلق پڑھ دیا energy energy کے مطلق پڑھ دیا energy کی جو types ہیں اس کے مطلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں energy کی جو basic types ہیں journal types ہیں وہ دو ہیں ویسے تو energy کی بہت ساری types ہیں لیکن جو journal اور basic types ہم study کرتے ہیں وہ دو ہی ہیں ایک ہے kinetic energy اور دوسری ہے potential energy kinetic energy کیا ہوتی ہے energy alpha body due to its motion یعنی کہ motion body کے motion کی وجہ سے جو energy produce ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں kinetic energy کہتے ہیں potential energy کیا ہوتی ہے the energy alpha body due to its position یعنی body کی position کی وجہ سے جو energy ہوتی ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں potential energy کہتے ہیں اب ہم ان کے درمیان relationship کو study کر لیتے ہیں ہم نے دیکھا students physics کی definition میں matter کیا ہے energy کیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں matter اور energy کی درمیان relationship کیا ہے matter اور energy کے درمیان relationship کو ہم famous mass energy equation e equal to mc square سے study کرتے ہیں e equal to mc square یہ بارے میں بارے میں اور ان کے درمیان relationship کے بارے میں اور یہ تینوں چیزیں اس equations کے اندر موجود ہیں کہ matter بھی ہے energy بھی ہے اور ان کے درمیان relationship بھی ہے اور اسی لیے ہم matter اور energy کے درمیان جو relationship ہے وہ اس equation سے study کرتے ہیں اور میں نے آپ بتا دیا کہ یہ جو famous mass energy equation ہے یہ physics کو describe کرتی ہے یعنی اگر آپ کو mc اب دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ mass کو c square سے multiply کریں تو آپ mass کو energy میں change کر سکتے ہیں اسی طرح آپ energy کو matter میں change کر سکتے ہیں تو ان کے درمیان relationship کیا ہوا کہ ہم matter کو energy میں اور energy کو matter میں change کر سکتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ matter اور energy حقیقت میں ایک چیز کے دو نام ہے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ matter اور energy کیا ہے ایک چیز کے دو نام ہے کیونکہ ہم matter کو energy میں اور energy کو matter میں convert کر سکتے ہیں تو یہ تھا students introduction to physics کہ physics کا introduction کیا ہے اس میں ہم تیا کن چیزوں کے بارے میں study کرتے ہیں daily life میں اس کی west applications ہیں اگر آپ دیکھیں گے aeroplan سے لے کر آپ کی گھروں میں جو واشنگ مشین ریفریجیٹر ہیں فین ہیں تو physics نے آپ کی life کو بہت comfortable بنایا ہے پہلے لوگ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے پہلے لوگ پیادل چل کے بہت دور دراز تک علاقوں تک سفر کرتے تھے آپ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں ایرو پلینز پہ سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پہلے لوگ جو work دنوں میں کرتے تھے آج وہ work مشین کے مدد سے چند سیکنڈ میں کر لیتے ہیں جس ساری چیزیں فیزکس کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزکس نے ہماری لائف کو بہت کمفرٹیبل بنایا ہے فیزکس ایک وائیڈ سبجیکٹ ہے اور اس کی وائیڈ اپلیکیشن ہیں تو انشاءاللہ ہم کبھی اس کی اپلیکیشن کے بارے میں ضرور سٹیڈی کریں آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا انٹروڈکشن ٹو فیزکس تو آج ہم نے اس میں سب سے پہلے سائنس کا انٹروڈکشن سٹیڈی کیا کہ سائنس کیا ہوتی ہے اس کی مین برانچ چیز یا بیسک برانچ چیز کتنی ہیں اور فیزکس کے بارے میں انشاءاللہ یہ نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ و ناصر